مولانا عبدالستار خان نیازی نبراللہ عمر کا دہو جامعہ نظامیہ میں تشریف لائے شرف صاحب شرف ملت علام عبدالحکیم شرف قادری کے والد اگرامی کی فاتح پڑھنے تو میں آگے ہوا میں نے کہا کہ مجھے یہاں کچھ لکھ کر دیں تو وہ واپس تشریف لے جا رہے تھے وہ جلال میں آگیا کہ پہلے بتانا تھا جب میں بیٹھا تھا تو ابھی آپ کو کیا خیال آیا تو شرف ملت نے کہا کہ یہ طالب علم ہے اس کو آپ کے عداب کا پتہ نہیں ہے تو جب اس نے کہا ہی دیا آپ کو تو آپ کچھ لکھ دیں اس کو تو آپ نے کھڑے کھڑے علام عبدالحکیم شرف قادری نے خود اپنا پین نکال کر مولانا نیازی کو دیا تو انہوں نے ایک شیر لکھ کر دیا اور شیر کا بھی ایک مصرہ کہ اگر خواہی حیات اندر خطر زی یہ انہوں نے لکھ دیا نیچے لکھا اقبال پھر میں نے کلیات اقبال میں تلاش کیا کہ اقبال کیا کہتا ہے تو اس میں ایک ربائی تھی کہ ایک حرم نے دوسرے حرم کو کہا کہ میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہیں کوئی شکاری نہ آجائے تو میں اس ڈر کو ختم کرنے کیلئے اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حدود حرم میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں جہاں جوں مارنے کی اجازت نہیں ہے وہاں مجھے کون مارے گا یہ ایک حرم نے دوسرے کو کہا تو دوسرے نے آگے سے کیا بات کی رفیقش گفت اے یارِ خردمن اگر خائی حیات اندر خطر زی تو دوسرا یار اسے کہنے لگا کہ یار یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ حرم میں آدمی سویا رہے پھر اٹھ کر کھالے پھر سویا رہے پھر کھالے یہ بھی کوئی زندگی ہے زندگی تو وہ ہے جو انسان خطرے میں گزارے سبحان اللہ تو مولانا مولانا نے مجھے یہ شیر لکھ کر دیا کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو پھر خطرے میں رہنا ہوگا ورنہ پھر حدودِ عرم میں اپنے گھر بنا لو سوئے رہنا آگے اقبال نے پھر بات کی کہ خطر تابو تمارا امتحان است یارِ ممکناتِ جسم جاں است اقبال کہتا ہے کہ خطرے کے وقت تو پتہ چلتا ہے کہ مرد کون تھا اور مشکلات میں کھڑا کون رہا اور لیٹ کون گیا یہ خطرے کے وقت ہی انسان کی جو اندر کی صلاحیتیں ہیں غیرت ہے ایمان ہے تقوی ہے طہارت ہے علم ہے بہادری ہے جرت ہے اس کا خطرے کے وقت پتہ چلتا ہے دنہ تو تقریر کرنے سے آدمی دس دس گھنٹے میں ایسے کر دوں گا تو ایسے کر دوں گا تو ایسے نہیں اقبال کہتا ہے خطرے کے وقت پتہ چلتا ہے آدمی